محمد ساجد فیملی کا نام ہے فیملی اسٹریسی یا پریبیسلی نون از فیملی کمپوزیٹی اب فیملی اسٹریسی جو فیملی ہے اس کا سب سے پہلا جو موسٹ امپورٹن پوائنٹ ہے دی لارجسٹ فیملی آف انجیو ایس پم انجیو ایس پم کی سب سے لارجسٹ فیملی آن دی بیسز آف نمبر آف سپیشیز اینڈ ڈسٹیبیوشن فیملی اسٹریسی فیملی اسٹریسی کی جب ہم لوگ ٹوٹل نمبر آف جینڈرہ کی بات کریں تو ایکارڈنگ ٹو فلور آف پاکستان دی ٹوٹل نمبر آف جینڈرہ آلموسٹ فیفٹین ہنڈرڈ تھرڈی فائف جو اوورال دہ ورلڈ ٹوٹل نمبر آف جینڈرہ آف فیملی اسٹریسی ہیں وہ آل⁉emente فیفنہnem دفیشیز ہے اکارڈ đi فلور آف پاکستان ، آلモست تنتی ٹوٹل نمبر آف جینڈرہ آمچ سپیشیز آل ٹوٹل نمبر آف سپیشیز آل Most سیکس ہندڈرہ فیفتی species. On the basis of distribution, the single word is sufficient to explain the distribution of family stress which is cosmopolitan. The word cosmopolitan means that the distribution of this family is everywhere in possible habitat of the world. یہ family اتنی large اور distribution کے لحاظ سے اتنی ڈائیورس ہے کہ present all over the world in every possible habitat. اب کسی بھی فیملی کی description کے لیے ہم دو major categories بناتے ہیں. نمبر ون ویجیٹیٹیو کریکٹر اور نمبر ٹو فلورل کریکٹر. ویجیٹیٹیو کریکٹر میں ہم لوگ describe کرتے ہیں the vegetative part of the plant اور فلورل کریکٹر میں specifically ہماری description ہوتی ہے about floral parts of plant. اب ویجیٹیٹیو کریکٹر کو فردر ہم لوگ جو categorized کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے habit. the word habit mean farm of occurrence. اب ہمارے پاس چونکہ یہ family largest family ہے اس لحاظ سے on the basis of habit اس کی diversity بہت زیادہ ہے. اب diversity on the basis of habit number one herbaceous ya herbs. اب herbaceous farm ya herbaceous habitat of family estressi is most common and most of the herbs are perennial herbs. اب herbaceous examples میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو genre ہم نے select کیا وہ آپ کے پاس ہے ایجیریٹم. ایجیریٹم جو ہے اس کو commonly کہا جاتا ہے white wheat. ایجیریٹم جینرہ کی یا ایجیریٹم جینس کی almost 40 species ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ herbaceous جینرہ ہمارے پاس لیکٹوکا. لیکٹوکا کی almost 50 species ہیں. نیکسٹ نمبر پہ ہمارے پاس ہے سونچس. سونچس یا سونکس جو ہے یہ آپ کے پاس most common type of weed ہے اور اس کی جو common species ہے وہ آپ کے پاس ہے سونکس اولیریکس. سونکس اولیریکس جو ہے یہ common type of weed بھی ہے. نیکسٹ نمبر پہ جو جینس herbaceous perennial herbs ہیں اس میں ہمارے پاس most common estressi کا ممبر ڈالیا. ڈالیا کی almost 42 species ہیں. ڈالیا is also known as garden plants کیونکہ ان کی ornamental importance بہت زیادہ ہے. نیکسٹ نمبر پہ ہمارے پاس on the best of habit جو estressi کے ممبرز ہیں وہ آپ کے پاس ہیں شربی. On the basis of shruby appearance the common member of family estressi is جینس انولا. جینس انولا جو ہے اس کی almost 90 species ہیں. یہ 90 species میں جو common species ہے وہ آپ کے پاس ہے انولا ہیلینم اور انولا اوکولاس. انولا ہیلینم اور انولا اوکولاس are the herbaceous member of family estressi. نیکسٹ نمبر پہ ہمارے پاس جو شربی فارم ہیں ان family estressi اس کے لیے جو جینس ہم نے یہاں پہ example میں mention کیا وہ آپ کے پاس ہے سینی سیو. سینی سیو کی common اسپیشی ہے سینی سیو والگیرس اس کے بعد نیکسٹ نمبر پہ جو اس کا habitat کی فارم میں appearance habit کی فارم میں appearance ہوتی ہے وہ trees but on the basis of tree habitats the most limited and the rarely farm in farm of trees. trees کی فارم میں جو ہم نے اسپیشی کو collect کیا یا اسپیشی کو جو یہاں پہ mention کیا وہ آپ کے پاس ہے ورنونیا herborea. ورنونیا herborea جو ہے یہ آپ کے پاس tree ہے which belong to family estressi. similarly ہمارے پاس جو جینس ہے لیوکو میرس. لیوکو میرس جو ہے یہ again habit کی فارم میں جو tree based member of family estressi کا. چونکہ ہم لوگوں نے بات کی کہ یہ cosmopolitan ہے possible habitat میں every possible habitat میں exist کر دی ہے. اس لیے ہمارے پاس اس کے کچھ ممبر zero fight اور کچھ ممبر hydrofites بھی ہیں. اب zero fight اور hydrofites کی جو ہم نے یہاں پہ example mention کی most common zero fight جو جینس ہے وہ آپ کے پاس ہے پروسٹیکا پروسٹیشیا اسی طرح جو ہے وہ hydrofite کا ممبر ہمارے پاس ہے کوٹو کوٹولا اب یہاں پہ یہ جتنی بھی ہم نے discussion کی on the best of habit یعنی on the best of farm of occurrence. next number پہ vegetative character میں ہم لوگ سب سے پہلے start لیں گے root کا. اب جب root کی بات کریں تو یہ جو family ہے یہ die cartilage family ہے اور die cartilage میں mostly tap root ہوتی ہے لیکن اس کا tap root کی modification sometime ہو جاتی ہے into tuber. اس کی جو common example تیوبریس تیوبر فارم میں وہ ہمارے پاس ہے ڈالیا اور next number پہ آپ کے پاس ہے helianthus tuberosis. یہ helianthus tuberosis کی جو اسپیشی کا نام tuberosis ہے یہ tuberosis کا reason یہی ہے کہ اس کی root modification into tuber ہو جاتی ہے. next number پہ root کے بعد second vegetative character ہمارے پاس ہے stem. اب یہاں پہ جو stem کی فارم میں either erect یعنی see the straight or pro straight یعنی creeping or the bending on the surface of soil یا تو یہ چونکہ mostly herbaceous ہیں تو اس لیے ان کے stem herbaceous یا شربی یا woody فارم میں ان کے stem یا trees فارم میں ان کے stem become woody. mostly woody stem ان کا trees میں یعنی ہمارے پاس vernonia arborea اور آپ کے پاس لیوکومیرس میں جو ہے وہ woody stem ہوگا. اب چونکہ ہم نے کہا ان کی zero fitic appearance بھی ہوتی ہے zero fitic habitat بھی ہوتا ہے اس لیے zero fitic character ان کا stem جو ہے وہ آپ کے پاس hieri یا some time may be secret specific type of fluid milky fluid which known as letix. تو ان کے stem کی identification hieri appearance اور letix سے بھی ہو سکتی ہے hieri appearance represent to the zero fitic character. اب جب stem woody ہے تو woody stem mostly solid ہوتا ہے لیکن اگر herbaceous ہے تو وہ آپ کے پاس fistular یعنی کہ internally hollow node اور inter node node ہمارے پاس اور inter node کے درمیان یہ node node کے درمیان جو position ہے inter node تو یہ inter node position سے hollow ہو تو ایسے stem کو ہمارے پاس کہا جاتا ہے fistular یہ fistular جو example آپ سمجھنے کے لیے most common example اس کی جو ہے جو ہے وہ آپ کے پاس ہے wheat wheat میں بھی جو stem ہوتا ہے وہ fistular ہوتا ہے but be remember wheat is not belongs to family estressie صرف میں نے سمجھانے کے لیے بات کی next number پہ sometime the leave may be the stem may be like leave ان کا stem جو ہمارے پاس ایک جینس ہے جینس ہے بکچیرس بکچیرس جو plant ہے ان میں stem جو ہے like as leave ہوگا اب یہ بکچیرس infect جو ہے وہ شراب ہے جس کی almost 500 species ہیں یہ بکچیرس کا جو stem ہے اس کی appearance like as leave ہوگی 500 species ہے اور بکچیرس کی ایک species جو ہے next number پہ ہمارے پاس ہے leave جب ہم leave کی as a vegetative character لیتے ہیں تو یہ most important leave کی position leave کی origination leave کے margins leave کی shape وہ تمام چیزیں ہم لوگ اس میں ابھی discuss کریں گے اب ہمارے پاس جب ہم leave کی بات کرتے ہیں تو leave کی origination mostly یا parents phylotexes جو ہے وہ mostly alternate alternate means that single leave originate from a single node position rarely اس میں opposite position بھی ہوتی ہے opposite position جو commonly آپ کے پاس ہوتی ہے وہ جینس زینینہ زینینہ اور number two ڈالیا میں اب زینینہ کی جو common species ہے وہ آپ کے پاس ہے کریسو گونم جبکہ ڈالیا کی جو ornamental plants میں common species ڈالیا پینیٹا اس کے علاوہ یہاں پہ جو اس کی phylotexes یا arrangement of leaves ہے وہ also in farm of wall leaves may be radical leaves may be petiolated or sysile یعنی کہ leaves کی petiol یا تو either present or absent جب present ہوگی تو petiolate جب absent ہوگی یعنی کہ direct has attached with stem or branch ہوں گے تو sysile extubulate ان کے leaves کی base پہ outgrowth نہیں ہوگی اگر outgrowth ہوتی تو extubulate لیکن چونکہ outgrowth نہیں ہوگی تو extubulate اس کے علاوہ ان کے leaves کی جو shape ہوگی وہ میں بھی sometime acicular acicular means like as needle جیسے earlier ہم لوگوں نے mention کیا کہ اس میں zero fitic character بھی موجود ہوگا کچھ members میں تو جو zero fitic members ہوں گے ان کے leaves یا تو acicular means that needle like or scale like leaves ہوں گے اب ہمارے پاس next number میں چونکہ یہ diecard plants ہیں تو ان میں جو venation ہوگی وہ reticulate venation in leaves ہوگی ریٹیکولیٹ venation یا تو آپ کے پاس ان میں سم plants میں یونیکو اسٹریٹ ہوگی یا تو ملٹی کو اسٹریٹ ہوگی leave surface اگر جو آپ کے پاس میزو فیٹک members ہیں تو ان کی surface تو گلیبورس گلیبورس ہوگی لیکن جو zero fitic members ہیں mostly ان میں ان کے جو leaves ہوں گے وہ ہیری ہوں گے اس کے بعد leave appearance جو ہے یا leave shape جو ہے on the best of margin یا تو smooth ہوگی یعنی entire یا تو وہ آپ کے پاس seriet serieted یا serieted یعنی کہ اس طرح ٹوٹت فارم میں ہو تو وہ آپ کے پاس ہے serieted تو یہ side جو ہے وہ entire ہے یہ side آپ کے پاس جو ہے serieted ہے تو یہ جو serieted فارم ہے یہ آپ کے پاس کچھ members میں ہوگی اور entire فارم کچھ members میں ہوگی finally ان کی epics یعنی top of leave یا تو آپ کے پاس acute ہوگی یا تو آپ کے پاس obtuse ہوگی تو یہ آپ کے پاس دو طرح کی epics میں exist کریں گے یا تو acute یا obtuse یہاں تک تھے اس کے vegetative character next number پہ ہمارے پاس ہے floral character جو انشاءاللہ العزیز ہمارا next video topic ہوگا کیونکہ vegetative character کے بعد جب ہم اس کے floral characters کی بات کریں گے تو floral character میں ہم لوگ اس میں two type of influences کو detail سے discuss کریں گے تو اس کے لیے video size long ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز next upcoming جو lecture ہوگا ہمارا وہ ہوگا floral characters of family estressi thank you very much